کیاڈرڈ کالجز انٹرویو سیریز کا یہ لیکچر 3 ہے جن لوگوں لیکچر 1 اور لیکچر 2 ابھی تک نہیں دیکھا وہ ڈسکرپشن میں جا کر لنک سے وہ دونوں لیکچرز دیکھ سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے کسی بھی کیاڈرڈ کالج کے فائنل بورڈ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ لیکچرز آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کاشان سرویسز اکیڈمی اور میں ہوں پرفیسر عبدالرزاق چہدری اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جنرل کون سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں فائنل انٹرویو میں تو آپ کے سامنے یہ میپ شو ہو رہا ہے میپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فائنل انٹرویو کے حوالے سے اس میں یہ جو میپ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اس میں کانٹینٹ اور اوشنز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں وہاں پر ان کے پاس اس قسم کا بلینک میپ ہوگا وہ لیزر لائٹ سے آپ کو اس پر اشارہ کریں گے یا سٹک سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ آکٹی کوشن ہے یہ اٹلانٹی کوشن ہے یہ پیسیفی کوشن ہے اور یہ جو ہے یہ افریقہ ہے کانٹینٹ یہ ایشیا کانٹینٹ ہے تو آپ نے ورڈ میپ کے کانٹینٹ اور کوشنز کے لحاظ سے اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے دین دیکھیں یہ ایک اور ورڈ میپ آپ کے سامنے ہے اس میں کانٹینٹ کو مزید جو ہے وہ کانٹریز میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے جبکہ کانٹریز کے نیمز نہیں ہیں اسی قسم کے وہاں پر بلینک میپ ہوگا اور وہ آپ سے پوائنٹ آؤٹ کر کے پوچھیں گے کہ یہ کون سا کانٹری ہے اگر آپ لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں تو اوپر نارتھ امریکہ ہے نیچے ساؤتھ امریکہ ہے تو یہ بڑا سارا کانٹری جو ہے یہ سب سے اوپر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کینیڈا ہے کینیڈا کے نیچے یہ امریکہ ہے امریکہ کے نیچے یہ جو ہے یہ میکسیکو ہے تو اس طریقے سے میپ کے اوپر آپ نے اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کر کے جانا ہے فائنل انٹرویو کے لیے پاکستان، انڈیا، چائنہ، جاپان، رشیہ جتنے بھی بڑے بڑے کانٹریز ہیں ان کے کپیٹلز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کو پتا ہے کہ اوشنز جو ہیں وہ ٹوٹل پانچ ہیں ان کے نام آپ کو آنے چاہیے اس میں سب سے بڑا اوشن کون سا ہے پیسیفک اوشن ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے دنیا کا سب سے بڑا آئیلینڈ جو ہے وہ کونس ہے دنیا لیکس جو ہے دنیا کی سب سے بڑی فریش وارٹر لیک لیک سپیریئر ہے سب سے بڑی سالٹ وارٹر لیک لیک کیسپین ہے ایسے آپ کو پاکستان کی جو بڑی بڑی لیکس ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ریورز جو ہیں دنیا کے بڑے بڑے ریورز اور پاکستان کے ریورز سب سے بڑا ریور انڈس ریور اور اس طرح باقی جو ہے جو ریور ہے دنیا کا یہ پوچھ سکتے ہیں اچھا وہ کہاں پر بہتا ہے یہ پوچھ سکتے ہیں وہ افریقہ میں ریور نائل ہے اسی طرح سے دنیا کا دوسرا بڑا ریور جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا ریور جو ہے ریور ینگیز ہے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو ریورز کے مطلق میجر میجر کوسٹنز جو آپ نے کرنے اسی طرح سے ماؤنٹینز ماؤنٹینز کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ پوچھ سکتے ہیں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کس کنٹری میں ہے اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں تو وہ ایٹ ایٹ فور ایٹ میٹر ایٹ ایٹ فور ایٹ میٹر انچی ہے اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تین دفعہ آٹھ آتا ہے آٹھ آٹھ چار آٹھ اور جو چار آتا ہے وہ آخری آٹھ کا ہاف ہے تو اگر اس فرمولے سے آپ تیار کریں تو یہ جو آپ کو فور لائف تیار رہے گی کیٹو اس کی ہائٹ پوچھ سکتے ہیں ایٹ سکس وان تھری میٹر اس کی ہائٹ ہے اور جو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں پاکستان کے کو ہندوکش ہے اس طریقے سے آپ کو پوچھ سکتے ہیں تو یہ ماؤنٹینز ریورز لیکس آئیلینڈز اوشنز ان کے بارے میں اپنے لکھ کر بقاعدہ سوالات جو ہے وہ تیار آپ نے کرنے ہیں تو اگر آپ ان کی آن لائن تیاری کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو آن لائن کلاس بزریہ زوم ایپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ میرے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03088854095 یہ فون نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تھرڈ کوسچنز ہو سکتے ہیں آپ کے پاس جیوگرافیکل پوزیشن آف پاکستان that is very very important کہ پاکستان کے نارتھ میں کیا ہے ساؤتھ میں کیا ہے ایسٹ میں کیا ہے ویسٹ میں کیا ہے یہ بارڈرز کتنے کتنے کیلومیٹر کے بارڈرز ہیں اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں پاکستان کی جوگرافیکل لکیشن اندہ ایشیا یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ایشیا کے ساؤتھ میں ہے ساؤتھ میں کس میں ہے ساؤتھ ایسٹ میں ہے تو میپ آپ کو اگر انڈرسٹینڈ ہوگا تو یہ ساری جیسا کوسٹنز جہاں ان کے آنسر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد کشمیر ایشو پر بات ہو سکتی ہے کشمیر کی جیوگرافیکل لوکیشن پر بات ہو سکتی ہے پنجاب سے اگر آپ کا تعلق ہے تو پنجاب میں ٹوٹل ڈیویجنز کتنی ہیں ان کے ڈسٹکٹ کتنے ہیں اور آپ کا جو ڈسٹکٹ ہے تو ڈسٹکٹ سرگودہ کی تحصیلیں کتنی ہیں یہ بنیادی نالج آپ کو آنا چاہیے اور اگر آپ کے پی کے سی بلانگ کرتے ہیں تو اس پروینس کا بنیادی نالج آپ کو آنا چاہیے سیم کسٹن نمبر سیون ہے انفرمیشن آف یور ڈسٹکٹ آپ کے ڈسٹکٹ میں ایم این اے کون ہے ایم پی اے کون ہے اس کی تحصیلیں کتنی ہیں اس کی ڈویجن کون سی ہے تو یہ سوالات آپ نے تیار کرنے ہیں کوششن نمبر آٹھ یا ایریا نمبر آٹھ میں ہے کہ پاک سٹڈی سے مطلق بیسک کوششنز جہاں وہ پوچھے جا سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے مسال کے طور پر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا وزیراعظم کون تھا پاکستان کا پہلا صدر کون تھا مجودہ وزیراعظم پاکستان کا کون ہے اس کے علاوہ ایٹین ففٹی سیون وار کی مطلق پوچھ سکتے ہیں جنگ پلاسی کی مطلق پوچھ سکتے ہیں جو میجر میجر ایونٹس ہیں قائد اعظم کے چودہ نکات ہیں یا اس قسم کی باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایریا نمبر نائن اسلام کے بارے میں گزوہ بدر کب ہوئی اس کو بیان کریں آپ گزوہ بدر کے ایونٹس کو بیان کریں کفار کتنے تھے اور مسلمان کتنے تھے اس کے واقعات کیسے کیسے ہوئے یہ گزوہ کیوں ہوئی اس قسم کے سوالات یا آپ سے وہ کوئی کلمہ بھی سن سکتے ہیں چھے کلمہ ہیں آپ سے ایمان مفصل یا ایمان مجمل پوچھ سکتے ہیں آپ سے اسمانی کتابوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں مطلب یہ سارا جو ہے وہ بیسک نالج ہے جو ساتویں کلاس کے بچے کو آنا چاہیے تو یہ وہی جو آپ کی اسلامیات میں جو چیزیں دی گئی ہوتی ہیں وہ آپ نے تیار کرنی ہے نیکسٹ ہے کہ پی ایف میں جو ان پی ایف کے پاس جو ہیں وہ جہاز ہیں وہ جہاز کا مادل دکھا کر آپ کو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا جہاز ہے یا وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کون کون سے جنگی تیاریں ہیں یا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان ائر فورس کا سربراہ کون ہے چیف آف آرمی سٹاف کون ہے رنگز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو اس طرح کے ملتے جوتے جو میجر کسٹنز ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں دیکھیں آپ سے کرنسی کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے کپیٹل کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں اب یہ ایریاز بہت زیادہ ہیں تو آپ نے کیا تیار کرنا ہے اور کیا تیار نہیں کرنا اس کے لیے ایک بڑا میں آپ کو بیسیک ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ آپ نے ان تمام کٹیگریز کے مطلق الیدہ الیدہ میٹیجر لکھ کر تیار کرنا ہے آپ نے سوال بناتے جانا ہے اور ان کو کرتے جانا ہے اب آگے جو ہے جب کافی کافی سوالات آپ کر لیں گے تو ہوفیلی انہی میں سے سوالات جو ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ نے میجر تیار کرنا ہے آپ نے مائنر کی طرف نہیں جانا لیٹسے کہ اگر دنیا میں ٹوٹل دو سو کنٹریز ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ففٹی کنٹریز کے کپیٹلز آنے چاہیے ففٹی جو میجر کنٹریز ہیں جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جو پاکستان اور اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے کپیٹلز ففٹی کے کپیٹلز آپ کو آنے چاہیے اگر آپ ہنڈرڈ کے کر لیں تو وہ تو بیسٹ ہے لیکن سٹارٹ میں آپ ففٹی کے کپیٹلز جو آپ کو کریں اگر ماؤنٹینز ریورز یہ جو میجر ہیں بڑے بڑے ہیں وہ آپ نے کر کے جانے ہیں اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں اس کے بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے نیم آپ کو آنے چاہیے اور سی پیک آج کل ایک منصوبہ چل رہا ہے چائنا کا پاکستان کا اس کے بارے میں بیسٹک جو ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کے علاوہ کرنٹ جو وار چل رہی ہے پیلسٹائن میں یا یوکرین میں اس کو تھوڑا سا آپ نے دیکھ لینا ہے کرنٹ ایشوز کو دیکھ لینا ہے اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ آ جاتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کیسے بنتی ہے کیابنٹ کیا ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کو اگر نہ پتا ہو تو کچھ بیسٹک جو ہے وہ علم آپ کے پاس اس قسم کا ہونا چاہیے تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ میں سے پہلے بچوں کو بالکل بھی نہیں آتی ہوں گی تو یہ آپ نے ان پیرامیٹرز کو جو ٹین آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے سوالات جو ہیں وہ اپنے تیار کرنے ہیں اور ان کی اپنے تیاری کرنی ہیں اگر آپ میرے پاس تیاری کریں گے تو یہ ساری چیزیں ارگنایز شیپ میں موجود ہیں اور ان کی نہ صرف آپ کو یہ یاد کروائی جائیں گی بلکہ ان کی ریہرسل اور پریکٹس بھی کروائی جائے گی تاکہ جب آپ پینل کو فیز کریں تو آپ کو چیزیں جو ہیں ان کے اوپر اچھی آپ کی گریپ ہو اور آپ وہاں پر اچھا پرفارم کر سکیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ جو ڈیفرنٹ کردٹ کالجز کے فائنل انٹرویو کی تیاری کر رہی ہیں ان کے ساتھ آپ شیئر ضرور کریں تینک یو سو مچ